اسلام علیکم ویورز میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ای وال آن لائن ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور یہ ڈی آئی وائی ویڈیو ہے یعنی کہ ایک ایک سپیرمنٹل ویڈیو ہم کچھ کریں گے دیکھیں گے آج ہی جو بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو جپانی ہیٹرز نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے اور یہ میرا ایکسپیرمنٹ ہے اور میرا بھی ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو ایک ایکسپیرمنٹ کچھ نئی باتیں کچھ نئی چیزیں آپ کو ضرور سیکھنے کو ملیں گی پہلے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر ہم کرنے کیا لگے ہیں تاکہ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آپ کو پتا ہو کہ اس پوری ویڈیو میں کیا چیز دیکھنے کو ملے گی آپ میرے ہاتھ میں کچھ میٹرز دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ تھرما میٹر ہے ٹمپریچر کے لیے پاور میٹر ہو گیا کلیم میٹر وولٹ میٹر ہو گیا اور ایک عدد سپلائے جو دو سو بیس وولٹ سے ایک سو دس وولٹ کے اوپر کنورٹ کری گئے میرے اکثر قریبی لوگوں نے پوچھا مجھ سے کہ بتائیں کہ یہ گیس پہ بھی چل رہا ہے الیکٹرسٹی بھی چل رہا ہے تو کتنی گیس لے رہا ہے کتنی بجلی لے رہا ہے اکثر لوگوں کی غلطی یہ ہے مس کنسیپشن یہ ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بجلی لیتا ہے تو ان کا بجلی کا بھی بیل بہت زیادہ آئے گا گیس کا بیل آئے گا یہ آئے گا کیونکہ گیس پہ بھی چل رہا ہے تو آج واقعی یہ جانی ہے کیا واقعی میں یہ زیادہ بجلی لیتا ہے یا نہیں اور اگر گیس کم کرتے ہیں پھر یہ کیسا کام کرتے ہیں پہلے کام کرتے ہیں ان کی صفائی کر لیتے ہیں صفائی کرتے ہوئے عام طور پر اکثر لوگ ہی غلطی کرتے ہیں اور اپنے ہیٹروں کو جلا بیٹھتے ہیں تو وہ غلطی آپ نے نہیں کرنی پہلے آپ دیکھ لیں کہ صفائی کیسے کرنی ہے اور صفائی کرنے کے بعد پھر آتے ہیں اور ان کو آن کر کے اپنا جو آج کا ایکسپیرمنٹ اسے شروع کرے تو اور چند ایک ضروری باتیں جن کا خیال آپ کو رکھ رہے ہیں جب کبھی بھی آپ نے اپنی الیکٹرونکس کی چیزوں کی صفائی کرنی ہے ایک یہ کہ اگر اس کے اندر فین موجود ہے یعنی بلور موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک فین لگا ہے اس کے ساتھ ایک موٹر لگی بھی ہوتی ہے جو اس کو گھماری ہوتی ہے جب کبھی میں اس کے اوپر ائر کو تھرو کروں گا ایسے دیکھنا ہوا ماروں گا تو درست تو نکلے گی لیکن اس کے ساتھ جو فین ہے وہ گھومے گا اور وہ جو اندر بلور ہے فین جو ہے جب وہ گھومے گا تو وہ ریورس کرنٹ بناتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر جو بورڈ ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے ایک چھوٹا سا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح اس مدد سے کسی بھی چیز سے اس فین کو گھومنے نہیں دینا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر پسا دیا تو جب بھی میں اس بلور کو آن کروں گا اس کی صفائی کے لیے تو وہ فین نہیں گھومے گا اور جو اندر الیکٹرونکس ہے وہ نہیں جلے تو وہ صفائی ہو چکی ہے میرے دو ہیٹر جو کہ میرے دو کمروں میں لگے ہوئے ہیں ان کو آن کرتے ہیں یہ مارکٹ سے جا کے میں ایک نئی سپلائے لے کر آیا ہوں دو سو بیس ووڈ سے ایک سو دس ووڈ پر کنورٹ کرتی ہے اور یہ سو ووٹ کی ہے تو یہ سو ووڈ کی سپلائے لگانے کے اوپر پرفارمس میں کوئی فرق آئے گا نہیں آئے گا تو وہ بھی چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ جاپانی ہیٹر ہیں یہ ایک سو دس ووڈ پر چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اٹھارہ ووڈ ہمیں مل رہے ہیں یعنی کہ ہمیں اس کو آن کر سکتا ہوں اور ہمارے ہاں فریکونسی فٹی ہرٹز ہے یہ پچاس سلائش ساٹھ دون ہرٹز پر چلتے ہوتے ہیں میکسیمم یہ دیکھیں چھبیس ہا رہا ہے اور چھبیس کے بعد ایچ یعنی کہ چھبیس کا مطلب ہے روم کا ٹمپریچر چھبیس پر منٹین کر کے یہ آف ہو جائے گا اور اگر آپ ایچ پر رکھیں گے پھر یہ گرم کرتا ہی رہے گا تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چالیس ووٹ لے رہے ہیں اور چالیس ووٹ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کم نہیں ہے بہت کم نہیں ہے تو بہت زیادہ بھی نہیں ہے چالیس ووٹ اس کے کنٹرول سرکٹ کے لیے اس کا جو فین ہے بلوہ رہا ہے اس کو بلوہ کروانے کے لیے اور الیکٹریکل جتنی بھی اس کے اندر سیٹ اپ ہے اس کو آن کرنے کے لیے ضروری ہے چالیس ووٹ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جتنا انرجی سیور بجلی لیتے ہیں اتنی بجلی یہ لیتے رہیں گے ایک اور کام کر کے دیکھ لیتے ہیں ایچ پہ لے کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا تب اس کی ووٹیج انکریز ہوتی ہے اور پھر منیمم پہ لے کے آنگا یعنی یہ واضح کروں گا کہ یہ بجلی پہ چل رہا ہے یہاں گیس پہ چل رہا ہے تو پہلے میں لے آتا ہوں ٹمپریچر کو لو پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ٹمپریچر بلکل میں نے لو پہ کر دیا ہے آواز اگر آپ کو پتہ چل رہی ہو بلکل بند ہونے کے قریب ایسے لگ رہا ہے آف ہو گیا ہے اور وارٹ ریٹنگ دیکھ لیتے ہیں تو وارٹ ریٹنگ تھرڈی ٹو پہ آگئی اسی طریقے سے ویورز اس کو ایک بار دوبارہ سے پھر ایچ پہ لے جاتے ہیں آپ کے سامنے ہے تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ ماکسموم لیکھتے ہیں کتنی بھی جا رہے ہیں اور آپ خود آواز سن سکتے ہیں کہ بلور کی سپیڈ گھڑنا شروع ہو چکی ہے یعنی کہ جو وارٹ ریٹنگ ہے یہ صرف بلور کی نئی ہے یعنی کہ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو وارٹ ریٹنگ ہے یہ کس چیز کے اوپر ہے یہ بلور کی سپیڈ پہ ہے گیس تو جو استعمال ہونی ہے وہ تو اس نے استعمال کرتے رہنے ہیں اچھا ویورز میرے پاس گیس والف ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں آپ کو بتا جاتا ہوں کتنی گیس کم ہو چکی ہے تو میرے ذہن میں ایک ہی طریقہ آیا ہے وہ یہ کہ میں اس کے سو ڈگری سیلسیس پہ جانے کا ٹمپریچر دیکھ لیتا ہوں فل گیس کے اوپر اور وہ ٹائم بتا جاتا ہوں اور پھر اس کی گیس کو کم کر کے اس کا بھی ایویر ٹاکھیں مارنے والی بات اور کتنی دیر میں یہ سو ڈگری سیلسیس کے اوپر پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹمپریچر میٹر بائیس پہ ہے اور میں نے سٹاپ آچ کو سٹارٹ کر دیا تو اس ٹائم آپ کے سامنے ہیں تقریباً دو منٹ کے اندر یہ سو ڈگری سیلسیس کے اوپر پہنچ چکا ہے اب میں گیس کو کم کر دیتا ہوں تو اس گیس ہو رہی ہے کم اور ایسے کرتے ہیں بلکل اتنی کم کر دیتے ہیں آواز آپ کے سامنے ہے بلکل آواز کم ہو چکی بھی ہے اچھا ایک کام یہ ہوئے گیس بلکل کم کر دی ہے تو یہ بند ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور آف ہو چکے ہیں اور وہ ریڈ لائٹ آن ہو گئی ہے مطلب گیس نہیں آ رہی جہاں پہ ہم اس کے فائدے اور نقصانات کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ اس کا ایک پروٹیکشن فیچر ہے کہ اگر رات کو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے اور دوبارہ گیس آتی ہے تو یہ خود آن نہیں ہوگا یعنی کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دوبارہ جب گیس آئی تو گیس کمرے میں پھیل گی اور کسی کا جانے نقصان ہو گیا تو یہ اس کی پروٹیکشن اس کے در موجود ہے سٹاپ آچ کو آن کر دی ہے اور ٹمپریچر وہ دیکھتے ہیں یہ ہنڈرٹ سو ڈگری سیلسیس ٹائم کی بات کی جائے تو ایک منٹ اور پچاس سیکنڈ یعنی کہ پہلے دو منٹ اور دس سیکنڈ لگ رہے تھے اور یہ دو منٹ اور اب ایک منٹ بچاس سیکنڈ میں نے گیس کا والف بلکل بند کر دیا تھا تقریبا اور اس سے یہ واضح ہوا کہ یہ بہت کم گیس لیتا ہوتا ہے اور آپ کے نہ ہی کوئی گیس کا بل اس کی وجہ سے زیادہ آئے گا اور نہ ہی بجلی کا بل اس سے زیادہ آئے گا یہ تو ہوگی اس کے فائدہ نقصان کی طرف آتے ہیں ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو یہ نہیں چلے گا آلدو گیس ہے لیکن بجلی نہیں ہے تو یہ نہیں چلے گا یہ اس کا سب سے بڑا نقصان باکی ویورز میں پرسنل ایکسپیڈینس آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ لگوانے کے بعد مجھے دوسرے ہیٹر کی ضرورت نہیں پڑی آلدو یہ تھوڑا سا مہنگ ہے پہلی کاسٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے لیکن بہت پیاری چیز ہے بہت اچھی تھی ہوگی ویورز کمنٹ لازمی کیا کریں جیسی بھی آپ کو ویڈیو لگتی ہے چھوٹا سے کمنٹ بھی کر دیا کریں گوڈ لگتی ہے کریں کوئی بھی چیز لگتا کریں اس سے ہماری حوصلہ افسائی ہوتی ہے ہمیں پتا چلتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے اور ہمیں اور کام کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ٹیک کیئر آف یورسیلف اللہ حافظ تو یہ آپ نوٹ کرتے رہنا یہ گلتی نہیں کرنی آپ میں ٹچ ہونے لگا تھا اس کے اندر اچھا ایسے کر لیتے ہیں کہ